الحمدللہ رب العالمین و لاطبت للمتقین و صلات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محترم سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج آپ حضات کے سامنے تیمون کے حوالے سے چند مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے اور یہ بات ذہن میں کہاں سے آئی اس کی وجہ یہ بنی کہ جنازہ پڑھنے کیلئے جگہ گئے ہوئے تھے تو وہاں بہت زیادہ لوگ وضو کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ وضو بھی کر رہے تھے کچھ انتظار میں کھڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے جنازہ بھی تاخیر کا شکار ہوا اور کچھ لوگ جنازے سے رہ بھی گئے پھر میرے ذہن میں آیا کہ اگر ان کو تیمون کے مسائل کا پتہ ہوتا تو پھر ان لوگوں کے لئے کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی تو اس لئے توجہ سے سمات فرمائیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سے مسائل آپ کے سامنے آج واضح ہوں گے جو شاید پہلے زندگی میں آپ کے سامنے نہ آئے ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیمون کر کون سکتا ہے تیمون مشخص کر سکتا ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے یا پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے مثلا مسافر ہے اور وہ سفر پر نکلا ہوا ہے اور تقریبا ایک میل کا فاصلہ یا اس سے زائد یا تقریبا اتنا فاصلہ ایسا ہے کہ اگر وہ پانی تلاش میں کرتا ہے تو مل سکتا ہے اس کے اندازہ ہے تو پھر وہ پانی پا لے گا پانی کے پاس پہنچے گا وضو کرے گا نماز پڑھ لے گا لیکن اگر اس سے زائد ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ نماز میں اتنا وقت نہیں ہے تو پھر وہ تیمون کریں نماز پڑھ لیں لیکن اگر نماز کا وقت لمبا ہو اور یہ ایک میل دو میل مطلب نہیں آگے جا کے وضو کر کے نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہو تو پھر یہ کوشش کرے کہ یہ تیمون مت کرے پہنچے پانی لے اور نماز پڑھ لے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آدمی بیمار ہے اور بیمار ہے تو پھر تیمون کرے گا اور ایسا بیمار ہے کہ پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو پھر وہ تیمون کرے گا یا ایسا ہے کہ بیمار تو نہیں ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کا مطلب کچھ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جی تھوڑی سی سردی ہو اور آدمی پہ غسل واجب ہو چکا ہو تو پھر وہ یہ کہے کہ کیا غسل کرنا ہے چلو تیمون کر لے تو نہیں اتنی زیادہ سردی ہو کہ وہ واقعی اس پانی نہانے کی وجہ سے یا فضو کرنے کی وجہ سے یعنی پانی کے استعمال کی وجہ سے وہ واقعی بیمار ہو سکتا ہو اس کو نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر شریعت اسے ہی کہتی ہے کہ یہ تیمون کر لے اچھا اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو تھا مریضوں کے لیے ان سب کے لیے یا ایک آدمی بالکل تنرست ہے پھر وہ بھی کسی صورت میں تیمون کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اس کی دو صورتیں بنتیں نمبر ایک ایک آدمی جنازے کے لیے آیا ہوا ہے اور وہ اس جنازے کا ولی نہیں ہے ولی سے مراد کہ بیٹا نہیں ہے باپ نہیں ہے بھائی نہیں ہے مطلب یعنی جو اس کا جنازہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے وہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے جلدی جلدی تیمون کرے اور جا کے جنازے میں شامل ہو جائے اگر ولی ہے تو پھر وہ وضو کر لے کیونکہ وہ بات میں بھی علیہ دا سے جنازہ پڑھا سکتا ہے شریعت نے اس پر اختیار دیا ہے اگلی بات یہ ہے کہ نماز عید کی نماز کے لیے حاضر ہوا ہے اور وہ اگر اس کو پتا ہے وضو میں مشغول ہوا تو پھر میری جو عید کی نماز ہے یہ نکل جائے گی اس سے بھی شریعت یہ کہتی ہے کیونکہ عید کا کوئی نائب موجود نہیں ہے جنازے کا کوئی نائب موجود نہیں ہے لیکن جمعہ کی نماز اگر نکل جائے تو چار رکھتے زہر کی اس کے لیے اس کا نائب موجود ہیں اس لیے وہ جو ہے تیمون نہیں کرے گا بلکہ وضو کرے گا جتنا جمعہ مل جائے تو ٹھیک ہے اگر جمعہ نہ ملے تو پھر وہ تیمون نہیں کرے گا بلکہ وضو ہی کرے گا اور وضو کرنے کے بعد وضو کرے گا اگر جمعہ مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن جمعہ نہ ملے تو پھر وہ زہر کی چارکتیں ادا کر لے گا پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے لئے اگلی بات ہے کہ جن چیزوں سے وزو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے پیموم میں ٹوٹ جائے گا لیکن ایک صورت باقی بچتی ہے کہ آدمی پانی مل جائے آدمی کو آدمی پانی دیکھ لے آدمی پانی دیکھنے سے مراد ہے پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے اگر وہ پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا ہے تو پھر اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ وزو کرے گا اس کا تیموم خود بخود ٹوٹ جائے گا کیونکہ اسے وزو کرنا پڑے گا لیکن ایک آدمی پانی کے استعمال پر قادر ہی نہیں ہے تو پھر پانی اس کے سامنے جتنا مرضی موجود ہے تو اس کا تیموم باقی رہے گا اگلی بات یہ ہے کہ تیموم سے کتنی دیر تک آدمی استفادہ کر سکتا ہے جتنی دیر تک وزو سے بطلب جب تک تیموم موجود ہے اس کا جیسے وزو ٹوٹتا ہے ناقص وزو جیسے نواقز وزو موجود ہیں ایسے ہی نواقز تیموم وہی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں جب تک تو آدمی تب تک اس تیموم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تب تک تیموم الگ الگ ہے یا دونوں ایک ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ وزو اور غسل دونوں کا تیموم ایک ہے تیموم کا طریقہ کیا ہے وہ ذرا آپ تھوڑی توجہ سے سمات بھی فرما لیجئے کہ تیموم کے تین فرض ہیں پہلا فرض ہے تیموم کی نیت کرنا کیونکہ مٹی پاک نہیں کر سکتی وہ نیت ہے جو تمہیں اس میں اسے پاک کرے گی تو تیموم میں پاکی کی نیت کرنا دوسری بات یہ ہے کہ تیموم جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ماریے مارنے کے بعد ان کو ہلکا سا جھاڑ لیجئے تاکہ بہت زیادہ جو مٹی لگی ہوئی ہوگی وہ ایک سائٹ پہ ہو جائے گی پھر اپنے ان ہاتھوں کو آپ آسانی سے اپنے چہرے پہ پھیرئیے طریقہ دیکھ لیجئے اپنے چہرے پہ پھیرنا ہے کہ کوئی جگہ چہرے کی باقی نہ رہ جائے ایسے ہلکا ہلکا سنتروں میں لگا لیں یہ جو جگہ ہے یہاں پھیر لیں آپ تاکہ چہرے کی جو جگہ ہے یہ خالی نہ رہ جائے ایک تو یہ ہوگی دو فرض ہوگے تیسا فرض دوبارہ ہاتھ ماریں اور اپنے ہاتھوں کا جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں ایسے ہی تیمون ہاتھ پھیرنا ضروری ہے مٹی پہنچے نہ پہنچے وہ جو مٹی میں آپ نے ہاتھ ماریں وہ پھیرنا ضروری ہے اس کی ترتیب یہ بنے گی یہاں سے آپ ایسے اپنے ہاتھوں کو لکے جائیں ایسے پھر یہاں سے ایسے دوبارہ موڑ کے لیں اسی طرح یہاں سے ایسے پھر ان کو آپس میں ایسے کر لیں گے خلال ہو جائے گا تو یہ پورے ہاتھوں کا اس طرح مسا ہو جائے گا پاؤں کے لئے تیمون کا مطلب پاؤں کے لئے تیمون نہیں ہے یہی صرف ایک طریقہ ہے تیمون کا وہ چاہے وضو کے لئے وہ چاہے غسل کے لئے دونوں کے لئے یہی طریقہ ہوگا تیمون کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اچھا اگلی بات تیمون کے حوالے سے یہ سماعت فرمالیں کہ تیمون جو سماعت فرمالیں کہ تیمون کے دلیل کہاں سے ملتی ہے تو تیمم کی دلیل قرآن پاک سے چھتے سپارے میں جہاں وضو کا حق میں وہیں آگے لفظ فتیمم سعیدن طییبن مطلب تم نے مٹی سے تیمم پاک پاکیزہ مٹی سے تم نے تیمم کرنا ہے تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں آپ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے کہنے لگے رسول اللہ ہماری علاقوں میں تو پانی نہیں ہوتا تو ہم تو ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں مطلب نہانے کے لئے بھی پانی موجود نہیں ہوا تو ہوتا تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا تو مٹی کو لازم پکڑو مٹی سے تیمم کر لیا کرو بہرحال تو آج جو اہم باتیں مطلب ہم جیسے جہاں رہنے والے ہیں وہاں پانی کے اتنے مسائل نہیں ہوتے لیکن جو لوگ سہراؤں میں رہنے والے ہیں یا آدمی مسافر نکل پڑا ہے ان کے لئے واقعی بڑے مسائل ہوتے ہیں پانی کے ایک جو اہم مسئلہ وہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن وہ پانی اگر وہ پینے کے لئے ہے اگر وہ اسے تیمم موضوع کرتا ہے تو پانی اس کا ختم ہو جائے گا اور پینے کے لئے باقی نہیں رہے گا تو شریعت اسے یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ تیمم کر لے تاکہ کیونکہ جان کو بچانا زیادہ ضروری ہے اس لئے تیمم کر لے نماز پڑھ لے اور جو پانی بچا ہے اسے یہ پی لے یا کنے وغیرہ بستعمال کر لے ایسے ہی ایک کوئی آدمی کہے جی سمندر میں پانی موجود ہے وہ تو کھاری ہوتا ہے یہ وہ لیکن اسے وضو ہو سکتا ہے اس لئے سمندر میں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی اور تیمم کے لئے مٹی کا ہونا ضروری ہے یہ بات ہے مٹی ہے ریت ہے ایسے چیز سے آپ آدمی تیمم کر سکتا ہے باز دفعہ گھر میں مطلب کسی برتن پہ برتن پہ یا لکڑی پہ یا دیوار پہ آدمی دیوار یہ دھوڑی ہے کہ مٹی باہر سے ہی لائے گا بلکہ دیوار وغیرہ پہ مٹی موجود ہے اس پہ ہلکا سا ہاتھ پھیر لے مٹی لگی یہ کافی ہے یا کسی چیز پہ گرد چڑی ہوئی ہے اس پہ اپنے ہاتھ رکھے صاف کریں اسے بھی تیمم کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ مٹی کا ڈھیلا ہی اس کے پاس ہوگا تیمم ہوگا ہر وہ چیز جو مٹی اور ریت سے بنی ہوئی ہے اس سے آدمی تیمم کر سکتا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے بہرحال اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ خلا باقی رہ گیا تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ حافظ محمد شہباز کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ